بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرم میں موجود غیر ملکی بھائی جو خاص کر مکہ میں موجود ہیں اور جو باہر بھی رہتے ہیں مکہ عمرہ کے لیے جو ایسے کام کی گھر سے کبھی گئے ہوں تو وہ اب خوبی واقف ہوں گے کہ مکہ میں موجود پہاڑیوں کے اوپر کالوں کی رہائشے یعنی کہ کالے سعودی ان کے رنگ کالے ہوتے ہیں وہ کالے رنگ کے سعودی پہاڑیوں کے اوپر اپنے گھر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات نے ان کے گھر مکہ میں اگر آپ کہیں کبھی بھی گئے ہوں تو آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے کیونکہ یہ دور سے ہی نمائی دکھائی دیتے ہیں ان کے نمائی دکھائی دینے کی ایک بڑی وجہ بھائی یہ بھی ہے کہ ان کے قریب ترین جتنی بھی بیلڈنگ ہیں وہ سب بلکل ڈیکوریشن اور خوبصورت قسم کی بنائی جاتی ہیں لیکن یہ جس پہاڑی پر بھی اپنے گھر وغیرہ بناتے ہیں وہاں نہ تو یہ سیمٹ سے پلسٹر وغیرہ کرتے ہیں نہ کوئی ڈیکوریشن کرتے ہیں صرف سمپل سے گھر بناتے ہیں جیسا کہ آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے تصاویر میں تو صرف سمپل سے گھر بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے بیلڈنگ کے اوپر بیلڈنگ بنائے جاتے ہیں بلکل ایسے ہی لگتا ہے نہ تو اوپر جانے کے لیے کسی گھاڑی کا استعمال کی جاتا ہے اور نہ ہی وہاں کوئی بلدیا وغیرہ کی صفائی ستھرائی کی گھاڑییں جاتی ہیں اوپر نیچے سے ہی سب صفائی ستھرائی وہ اٹھاتے ہیں کچھرہ وغیرہ بلدیا وغیرہ اور یہ اپنی کاریں وغیرہ بھی نیچے ہی پار کر کے اوپر جاتے ہیں جو کوئی بھی اوپر رہتا ہے تو حالیہ ہی چلتے ویرس کے سبب مکہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے حالانکہ پوری سعودیہ میں صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کرفیو ختم کر دیا گیا ہے لیکن مکہ میں چوبیس گھنٹے ہی کرفیو رکھا گیا ہے تو اس ویرس کے سبب یہ علاقے حساس قرار دیے گیا ہے مکہ کے یہاں سے کیس کافی تعداد میں نکل رہے ہیں تو سعودی عرب گورنمنٹ نے یہ ابھی انانوسمنٹ کی تھی کہ یہ گھر جو ان کے ہے یہاں تو خالی کروا لیے جائیں گے توٹل تو یہاں ان کو مسمار یہاں ختم کیا جائے گا تو پھر اسی پر ایگریمنٹ کیا گیا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اس یہی بہتر ہے تو ان کے متبادل ان تمام کالے سعودیوں کو نئے گھر دیے جائیں گے گورنمنٹ آف سعودی عرب کی طرف سے جی میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ ان کو نکال کر ان کے گھر مسمار کر دیے جائیں گے بلکہ ان کو اس کے متبادل نئے گھر دیے جائیں گے مکہ میں ہی اور یہ ان کے گھر گھرا دیے جائیں گے تو یہ کام شروع کر دیا گیا ہے دو سو سوری ایک سو چونتیس بلڈنگ ابھی گھرا دی گئی ہیں آج اور مزید روز باروز ابھی یہ گھرائی جائیں گی دو چار پانچ دس دن تک یہ تمام صفایہ کر دیے جائے گا ان بلڈنگ وغیرہ کا گھروں کا تو تمام افراد کو اس کے متبادل گھر دیے گئے ہیں اور مکہ میں یہ یہ جو منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوتا تھا اگر آپ کہیں دور وغیرہ سے سڑک کے کنارے ہیں سڑک کے اوپر گاڑی میں آ رہے ہیں تو آپ کو یہ سامنے اگر دکھائی دیتا تھا تو ایسے ہی لگتا تھا جیسے کوئی سینری وغیرہ یا پینٹنگ وغیرہ کی ہو کیونکہ یہ لیدہ ہی دوسروں سے لگتے تھے یہ تمام گھر ان کے جو تھے تو یہ ابھی گرائے جا رہے ہیں ان کو ان کے متبادل نئے گھر بھی دیے جائیں گے